بسم اللہ الرحمن الرحیم رشیہ میں ہی احتجاج پھیل چکے ہیں لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے خون خرابے ہو رہے ہیں آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ رشیہ پہلے یو ایس ایس آر کہلاتا تھا نائنٹی ون کے اینڈ پہ یو ایس ایس آر ڈیزولو ہو گیا اور اس میں سے رشیہ بھی الہدہ بن گیا اور دوسرے ممالک بھی اس میں سے نکلے اور وہ ایک الہدہ ممالک بن گئے اس کی وجوہات کیا تھی بسیکلی نائنٹی سیونٹی نائن سے لے کر ایٹی نائن تک یو ایس ایس آر نے افغانستان پر حملہ کیا دس سال یہ جنگ رہی اسی جنگ میں رشیہ کی ایکانومی شیٹر کر گئی اس کی ایکانومی تباہ و برباد ہو گئی اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یو ایس ایس آر نائنٹی ون کے اینڈ پہ یہ ڈیزولو ہو گیا یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا رشیہ کی جو ایکانومی ہے وہ تقریباً ون پائنٹ ٹو فائیو زیرو ٹریلین کے قریب ہے یعنی کہ بارہ سو پچاس بلین ڈالر کے قریب ہے اس کی جو مین ایکسپورٹس ہیں وہ کروڈ آئل ہیں اور ویپنز ہیں رشیہ کی ایکانومی اس وقت بہت برے حالات میں ہیں دیکھیں ویپنز تو وہ دے رہا ہے دوسرے ممالک کو دے رہا ہے جس میں ایس فور ہنڈرڈ اس کی ایک پروڈکٹ ہے جو کہ میزائل کو روکنے کی ایک ڈیفینس سسٹم ہے جو کہ بھارت بھی خرید رہے اور دوسرے ممالک بھی رشیہ سے ایس فور ہنڈرڈ خرید رہے ہیں اس کے علاوہ کروڈ آئل یہ پوری دنیا کو بیجتا ہے لیکن دوہزار چودہ میں جب پرائیسز گری تو رشیہ کو بہت نقصان ہوا اس کی ایکانومی بہت نیچے آگئے اب آپ کو ولادی میر پیوٹن کے بارے بتاتے ہیں یہ بیسیکلی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے جی بی ان کے یہ آفیسر تھے اس کے بعد 99 سے لے کر یہ دوہزار تک ابھی تک بیسیکلی یہ رشیہ کی کے جی بی انٹیلیجنس ایجنسی کے آفیسر تھے اور یہ نے پندرہ سال کام کیا اس کے بعد 99 سے لے کر دوہزار بیس تک یہ کبھی پرائیم منسٹر رہے اور کبھی پریزیڈنٹ رہے ابھی بھی یہ پریزیڈنٹ ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو دوہزار چھتیس تک اپنے آپ کو پریزیڈنٹ اپروو کروا لیا یعنی کہ 99 سے لے کر دوہزار چھتیس تک 37 سال یہ پرائیم منسٹر اور پریزیڈنٹ رہے ہیں اور رہیں گے نظرین دیکھیں اب ایشو یہ ہے کہ رشیہ کے ایک پولیٹیکل لیڈر 44 years کے الیکسی نیونلی اڑتے ہیں اور وہ انٹی کرپشن کے خلاف وہ ایک کمپین چلاتے ہیں یہ الزام لگاتے ہیں پیوٹن پر کہ تمام کرپشن کی جو جڑھ ہیں یہ پیوٹن اور ان کی جو کیبنٹ ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے رشیہ کی ایکانومی نیچے سے نیچے جا رہی ہے تو کیا ہو جب انہوں نے کمپین چلائی تو اس کے بعد ان کو جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں اور نوالنی بھی کہتے ہیں کہ ان کو پوائزن دیا گیا اور یہ پھر ان کو جرمنی لے جایا گیا ادھر سے یہ پھر جب صحت جاب ہوئے پھر واپس آئے واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو ڈالی جس پہ انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا پیوٹن کو ایکسپوز کیا کہ ان کی کرپشن کی ڈاکومنٹری دکھائی اس کے ایویڈنسز دکھائیں ان ثبوتوں میں خاص کر ایک ثبوت یہ تھا کہ پیوٹن کا محل دکھایا انہوں نے کہ یہ پیوٹن کا محل ہے اس کی کاسٹ ون پوائنٹ ٹری بلین ڈالر کے قریب ہے اور پیوٹن کے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پراپرٹیز ہیں تو جب انہوں نے یوٹیوب چینل پہ یہ ویڈیو ڈالی تو اس کے بعد اتنے لوگوں نے دیکھا کہ رشیہ کی عبادی چودہ کروڑ چالیس لاکھ کے قریب ہے تو اس میں سے تقریباً نو کروڑ لوگ اب تک یہ ویڈیو چند دنوں میں دیکھ چکے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا کہ الیکسی نیولنی کو اریسٹ کر لیا گیا اب جو پروٹیسٹرز باہر نکل رہے ہیں پوری رشیہ میں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ جی ہیں ایک تو یونین اور بھی بہت سارے جو لیڈرز ہیں یورپ کے لیڈرز ہیں وہ پیوٹن پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ ان کو ریلیس کریں اور اس کے علاوہ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کی دوسری ڈیمانڈز یہ ہے کہ پیوٹن جب تک ریزائن نہیں کریں گے ہم واپس نہیں جائیں گے یعنی کہ دو ڈیمانڈز ہیں کہ ایک تو الیکسی نیولنی کو ریلیس کریں اور دوسرا پیوٹن ریزائن کریں یہ دو وجوہات ہے جس کی وجہ سے پروٹیسٹرز پورے رشیہ پہل چکے ہیں اور سوشل میڈیا نے ظاہر ہے اس پہ ایک فیولنگ کا کام کیا لوگوں کے جذبات ابرے اور وہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے یہ ساری کہانی کے پیچھے پیوٹن کہتے ہیں کہ الیکسی نیولنی کو پلانٹ کیا گیا ہے امریکہ نے پلانٹ کیا ہے اس کے پیچھے امریکہ برطانیہ فرانس اور یورپ کے ممالک ہیں اسی لیے وہ پیوٹن کو ہٹانا چاہتے ہیں ان لوگوں کی ڈیمانج یہی ہے کہ جب تک پیوٹن ریزائن نہیں کریں گے ہم لوگ اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے اور الیکسی نیولنی جو لیڈر ہے جن کے ایک پولٹیکل پارٹی ہے رشیہ آف دا فیوچر یعنی کہ مستقبل کا رشیہ تو یہ چھوٹی سی پارٹی ہے لیکن یہ اب پوری رشیہ کو ان کے جو لوگ ہیں ان کو یہ موبیلائز کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن پیوٹن کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ اور دوسرے جو یورپین ممالک ان کا ہاتھ ہے وہ رشیہ کو دیف سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں تو نظر آپ بھی اپنی رائے نیچے کمنٹ سوچتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے کیونکہ پورا انٹرنیشنل میڈیا اس وقت رشیہ کے پروٹیس کو کور کر رہے ہیں اور یہ بہت ہوت نیوز ہیں تو آپ اس پہ بھی اپنی رائے نیچے کمنٹ سوچتے ہیں اگلی ویڈیو تو اپنا بہت خیال لکھیے گا اللہ حافظ